اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر رات میں بٹھا دیا گیا اس کی جیسے ہی کفار منصوبہ بندی کر رہے تھے وہ اپنی چاہ جل رہے تھے رب باردارہ اپنی چاہ جل رہا تھا اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چل جائے بہت سارے صحابہ اس دوران جا چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بھی جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہترین رفیق ساتھی کر دے حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ حجرت کریں اس لیے وہ اس بات کے منتظر تھے کہ جیسے ہی کوئی حکم ہو حضرت ابو بکر صدیق اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں مل کر اس سفر پر روانہ ہو دن ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ آج رات میں ہم نے انشاءاللہ حجرت کرنی ہے حضرت ابو بکر صدیق سامانے سفر زادہ راہ تھوڑا بہت بانا اور اُرْتنی بغیرہ تیار کی اور ایک ایسے شخص کو جو راستہ بدلانے ہوتا ہے عرب میں ایک روایت تھی کہ ان علاقوں سے جب کوئی جاتے تھے تو اپنے ساتھ دیکھے وہ ایسا شخص ہوتا تھا جن راستوں سے واقف کار ہوتا تھا ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے اس طرح حضرت ابو بکر نے وہ فرد بھی تیار کر لیا تھا جو اس راستے میں ان کے ساتھ تھا نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ تھے اور چونکہ کفار مکہ کی امانتیں بھی آپ کے پاس تھی اس بات کی بھی فکر تھی کہ آپ امین رہے ہیں اور آپ نے کبھی خیالت نہیں کی یہ امانتیں بھی پہنچانی تھی اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور وہ ساری امانتیں حوالے کرتے ہیں کہ صبح ان امانتوں کو جن جن کی امانتیں ان تک پہنچائی جائیں اور آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کفار کے وہ نجوان آپ کے گھر کے باہر آپ کے انتظار میں رات پر بیٹھے رہے جیسے ہی آپ باہر نکلے ہیں ان کو اوم آگئی اور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر باقردہ مٹی راہ دے ہوئے گھرے کہ انہیں یہ پتہ چک جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور بہت سے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بجائے مدینہ کے راستے کہنے کہ غار سور کی طرف جاتے ہیں اور وہیں جا کے پھیر جاتے ہیں غار سور جو یہاں سے تقریباً چھے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے آپ وہاں غار سور پر پہنچتے ہیں اور تین دن تین رات وہاں ٹھیرتے ہیں اس دوران جب کفار کے وہ مجوان جو تلواروں لیے آپ کے گھر کے باہر پیرا دے رہے تھے ان کی آنکھ کھلتی ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سروں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے وہ حیران ہوتے ہیں پھر چانتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شعبہ حضرت علی باہر نکلتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی بطلاتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے ہیں اور وہ ہاتھ مٹ دے رہ جاتے ہیں پھر اسی مکہ میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرافتار کر کے لائے گا یا زندہ یا مردہ لائے گا اسے سو اوٹوں کا کناب دیا جائے گا سو سرخ اوٹ عرب میں مشہور جو اوٹ ہے اور قیمتی اوٹ ہے وہ سرخ اوٹ ہے تو اس طرح اس طرح یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گرافتار کرنے والے کو سو اوٹ کی اجابت ہے اہل مکہ فریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے شخص نکل گیا کچھ تو خوش ہوتے ہیں لیکن انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص مدینہ پہنچے تو ضرور وہاں توحید کی جو آواز ہے بلند ہوگی اور بالاخر ان کے لئے یہ پریشانی کے اثر باقاعدہ لوگ سو اوٹ کی لالش میں نکلتے ہیں چاروں طرف مکہ کی اجارے میں جاتے ہیں مدینہ کے راستے پہ لوگ نکل پڑتے ہیں آپ کی تلاش جاری رہتی ہیں اس دورات حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی مہربان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں رہتے ہیں وہاں بھی کچھ افراد تلاش میں پہنچ جاتے ہیں اور اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ اگر وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور انہوں نے اگر اپنے کنوں کی طرف بھی دیکھا تو ہمارے قدم نظر آ جائیں گے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اگر فکر نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ اس طرح آپ ہمارے سور میں رہتے ہیں حضرت عبو بکر کے سابزادے مکریہ چلاتے ہوئے وہاں آتے ہیں اور اہل مکہ کی پورٹ بھی دیتے ہیں کہ کیا سورت حال ہے اور یہ بھی بتلاتے ہیں کہ مکہ کے بشمار وہ افراد آپ کی تلاش میں نکل چکے ہیں اور مختلف مقامات پر آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے یہی وہ سلسلہ تھا کہ سو اونٹ کی لالچ میں بشمار لوگ نکلے ہیں حضرت عبو بکر کی سابزادی حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باقاعدہ خانے کے تیار وغیرہ کر کے حضرت عبو بکر کے سابزادی عبداللہ کے حوالے کرتے تھے جو مکریاں چڑھاتے ہوئے اس گار سور کی طرف آئے تھے اور آپ کو اس کی سارے شہر کی اطلاع بھی دیتے تھے اور کھانا وغیرہ دودھ وغیرہ بھی دیتے تھے یہ سلسلہ جاری تھا اور تین دن تک آپ اس گار میں رہے آپ جب یہ گار دیکھیں گے تو احران ہوں گے کہ اس وقت تو کسی حد تک بہتر بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وہاں تین دن تین راتیں جاری گئے یہ صرف اور صرف ایک جذبہ تھا ایک ایمانی قوت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوہے اس مقام پر لائی تھی اور آپ نے بھرپور کوشش کی کہ اہل مکہ جو کفر میں ڈوبے ہوئے تھے جو زلط کی زندگی گزار رہے تھے جو ظلم اور زبر میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے آپ نے پوری کوشش کی کہ اہل مکہ اس بات پر تجار ہو جائے کہ وہ اللہ رب العالم کی حکمیت کو قبول کر لیں اور سندگیت کے حجدار بن جائے لیکن کفار کے سرداروں نے جہاں بھرپور کوشش کی کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کے ساتھ سختی کی جاتی تھی اکثر ایسی لوگوں کی تھی جو غریب اور مسلم اور غلام تھے آپ نے واقعات پڑے ہوں گے حضرت بلان حضرت شوہ برومی کہ ان کے ساتھ اہل مکہ نے کیا کیا ظلم نہیں کی ہر طریقے سے انہیں دبایا گیا جہاں تک انگاروں پہ انہیں لیٹایا گیا لیکن جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا ان کے موں سے ایک لفظہ احد اللہ کے سوا اب وہ کسی کی بندگی کے لیے تیجار نہیں تھے یہ بھٹ جو بیت اللہ میں سجائے گئے تھے ان کے لیے بیکار تھے اور صرف اللہ واحد لا شریک کو ممانتے تھے اسی کے نتیجے میں اہل مکہ نے انہیں سجائے تھی اور اس بات کی خوشش کی کہ وہ دین چھوڑ دے ہر طرح کی لالت دی گئی خود نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھی یہاں لالت دی گئی وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبلی کرتے تھے تو کفار مکہ کے سردار پریشان ہوئے بلاخر ایک غفت ابو طالب کے پاس آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پرفتیجہ جو ہے وہ ہمارے خداوں کو خدا بلا کہتا ہے ہمارے اور تمہارے خداوں کو چونکہ چونکہ ابو طالب بھی اسلام قبول نہیں کیا ہوگا کے پاس آیا تھا کیا کیا بی شکریہ شکریہ خند خدا بس 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 ہے اور لما اگے اس کا موسیقی 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 قریش مکہ کے سردار آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ چاہے تو ہم مکہ کا آپ کو سردار بنا دیتے ہیں آپ چاہے تو مالو دولت جو چاہتے ہم دینے کے لئے تیار ہیں آپ چاہے تو آپ کے کسی بڑے خاندان میں شادی کرائیں کروا دیں یا اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو ایسا بیماری ہے یا جن ہے تو اس کا بھی ملاج کرانے کے لئے تیار ہیں آپ ہمارے کتوں کو برا بھلا نہ کہیں اور آپ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تحوید کو چھوڑ نہیں سکتا مجھے کسی چیز کے لال اس نہیں آئیے نیچی سے ساتھ چیز کے دوارش ہے کہ وہ سب جنے ترے چلیں اور فورا ہوتا سا جائے وقت بہت کم ہے ہماری خوشش ہے کہ ہم زہور کی نماز حرم میں ادا کریں اس کے لئے لازمی ہے کہ صرف ان مقامات کو دیکھ کے زہد زہد رہوتا ساتھ ہے تاکہ تمام زہرتیں کرتے ہوئے ہم بہت اللہ میں پہنچ سکیں سامرک ادا ساتھ نے چھوڑا بہت اللہ میں پہنچ سکتا